دوستو رویل چلنجرز بینگلور کی جیت کے بعد ہرشل پٹیل اور واشنگٹن سندر پر ہوئی پیسوں کی برسات ساتھی میں ویرات کوہلی اور اے بی ڈیویلیس پر ہوئی دھنور شاہ سوگت ہی دوستو آپ سبی کا خماری یوٹیوب چینل کرکیٹ دیکھو جی میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والی ہیں کہ اے پیل دوہزار ایویس کا پہلا مقابلہ رویل چلنجرز بینگلور اور ممبئی انڈیانز کے بیچ کھیلا گیا جس میں بینگلور کی ٹیم نے شاندار پردیشن کرتی ہوئے اس مقابلے کو اپنے نام کر لیا جہاں دوستو بینگلور کی جیت کے بعد واشنگٹن سندر اور ہرشل پٹیل پر پیسوں کی برسات ہو چکی ہے ساتھی میں اے بی ڈیویلیرز اور ویرات کولی پر بھی دھنورشا ہوئی ہے دوستو ان کو کتنے پیسے ملے ہیں پوری خبر وستار سے آج ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی بینگلور کی جیت کو لے کر خوش ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کی اس ویڈیو کا لائک ٹرگیٹ ماتر ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو اب بھی کے ابھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور دوستو اس ویڈیو کو انتظرک ضرور دیکھیں تو چلی دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ایپیل 2021 کا پہلا مقابلہ روائل چلنجس بینگلور اور ممبئی انڈیاس کے بیچ کھیلا گیا ٹورنمنٹ کا یہاں پہلا مقابلہ رسی بی اور ممبئی کی بیچ چننے کے چیدنبرم سٹیڈیم میں کھیلا گیا دوستو اس میچ میں آرسی بی کے کپتان ویرات کوہلی نے ٹوز جیتا اور پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا دوستو ٹوز ہار کر پہلے بلے بازی کرنے اتری ممبئی انڈیاس کی شروعات کچھ خاص نہیں رہی ممبئی انڈیاس کے کپتان روہیت سرما رن آؤٹ کے روپ میں شکار ہوئے لیکن اس کے باوجود بھی پاور پلے میں 6 اوہر تک ممبئی انڈیاس کے ٹیم نے 41 رن بنائے اور ایک ویکیٹ گما دیا اب دوستو دوسری دب سوری کمار یادو اور کرس لین کے بیچ بہترینچ اردشت کے ساجیداری دیکھنے کو ملی لیکن اس کے بعد سوری کمار یادو 31 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تو وہیں پر کرس لن 50 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے وہیں اس میچ میں ہارڈک پانڈیا اور کیرن پولاد کا بلہ بھی شانت نصر آیا لیکن اشان کشن کے دوارہ 28 رنوں کے ایک ویسپوڑک پاری دیکھنے کو ملی حالانکہ دوستو دوسری دب ہرشل پٹیل نے شاندار گین بازی کرتے ہوئے ہر کسی کا دل جیت لیا اور اس طرح سے مومبئی انڈیاس کے ٹیم نے 20 اوہر کی پاری میں 9 ویکیٹ کے نقصان پر 169 رن بنائے اور بینگلور کی ٹیم کو 160 رنوں کا لکش دیا وہیں دوستو اس لکش کا پیچھا کرنے کے لیے RCB کی ٹیم کی طرف سے اوپننگ بلے بازی میں ویرات کوہلی کے ساتھ واشنگٹن سندر آئے لیکن دوستو RCB کی شروعات بہت خراب رہی پاورپلے تک واشنگٹن سندر اور رجت پارٹی دار دونوں ہی کھلاڑی اپنا ویکیٹ گو آن چکے تھے اور چھے اوہر میں RCB کی ٹیم نے دو ویکیٹ کے نقصان پر 16 رن بنائے تھے لیکن اس کے ٹھیک بات ویرات کوہلی کے ساتھ مل کر گلین میکسویل نے ایک بہترین ساجداری بنائی اور اس کے ٹھیک بات ویرات کوہلی 33 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تو وہیں پر گلین میکسویل بھی 49 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے لیکن دوستو اب RCB کی ٹیم کا پورا دارومدار ABDولیس پر تھا حالانکہ اس کے بعد ABDولیس کا ساتھ شہاباز احمد اور ڈینیل کرسچن زیادہ دیر تک نہیں دے سکے میچ بہت ہی رومانچک موڈ پر پہنچ چکا تھا تو وہیں پر دوسری طرف ABDولیس ویکیٹ گرنے کے باوجود بھی چونکے اور چھکے لگا رہے تھے دوستو ABDولیس کی بہترین بلے بازی کی بدلت RCB کی ٹیم کو انتیم 12 گیندوں میں 22 رنوں کی ضرورت تھی لیکن جیت کی محض ایک قدم دور ABDولیس رن آؤٹ ہو گئے جی ہاں دوستو لیکن اس کے باوجود بھی ہرشل پٹیل نے نزاکت بھرا شوٹ کھیل کر آخری ایک گیند پر ایک رن لے کر RCB کی ٹیم کو جیت دلائی RCB کی ٹیم نے اس مقابلے کو دو ویکیٹ سے جیت لیا تو چلی دوستو اب بات کرتے ہیں رویل چرنجس پینگلور کی جیت کے بعد واشنگٹن سندر اور ہرشل پٹیل کو کتنے میسے ملے ہیں ساتھی میں ویرات کولی اور ABDولیس کو بھی کتنے پیسے ملے ہیں تو چلیے پورے وستار سے جان لیتے ہیں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہرشل پٹیل کی تو دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ موموئی انڈیس کی کلاب پہلے مقابلے میں ہرشل پٹیل نے شاندار گین بازی کرتے ہوئے پانچ بگیٹ حاصل کیے ہیں دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ ہرشل پٹیل کو سب سے پہلے آوارڈ کی بات کرے تو یہاں پر ڈریم الیون گیم چینجر آف دہ میچ کا آوارڈ دیا گیا ہے جس کی رقم دوستو ایک لاکھ روپے ہے اس کے بعد دوستو ہرشل پٹیل کو ایک اور آوارڈ دیا گیا ہے دوستو اس آوارڈ کا نام ہے اب سٹوکس موسٹ ویلیوبر ایسیٹ آف دہ میچ جس کی رقم بھی ایک لاکھ روپے ہے دوستو ہرشل پٹیل کو تیسرا آوارڈ بھی ملا ہے جہاں دوستو تیسری آوارڈ کے روپ میں ہرشل پٹیل کو مین آف دہ میچ کا آوارڈ دیا گیا ہے جس کی رقم بھی تقریباً ایک لاکھ روپے ہے یعنی دوستو ہرشل پٹیل کو توٹل تین لاکھ روپے مل چکے ہیں اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں واشنگٹن سندر کی دوستو آپ سبی کو بتا دی کیے واشنگٹن سندر کو بھی بہترین طریقے سے پردیشن کی وجہ سے وی وو پرفیکٹ کیچ آف دہ میچ کا آوارڈ دیا گیا ہے جس کی رقم بھی ایک لاکھ روپے ہے اس کے بعد دوستو بانت کرتے ہیں اے بی ڈیو لیس کی تو دوستو آپ سبی کو بتا دی کی سفاری سوپر سٹرائکر آف دہ میچ کا آوارڈ اے بی ڈیو لیس کو دیا گیا ہے جس کی رقم بھی ایک لاکھ روپے ہے اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں کپتان ویرات کوہلی کی تو دوستو کپتان ویرات کوہلی کو کریڈ پاور پلیئر آف دے میچ کا آوار دیا گیا ہے وہیں دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ ممبئی انڈیانز کے ایک کھلاری کو بھی شاندار طریقے سے پردشن کی وجہ سے آوار دیا گیا ہے دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ ممبئی انڈیانز کے خطرناک اوپنر بلے باز کریس لین کو ارن اکیڈمی لیٹس کریک اٹھ سکسس کا آوار دیا گیا ہے جس کی رکم بھی ایک لاکھ روپے ہے دوستو کچھ اس طرح سے یہاں پر پلیئرز پر پیساؤں کی برسات ہو چکی ہے دوستو ایسے میں آر سی بھی کی جیت پر آپ کی مہتپور نرائی کیا ہے اس کا جواب ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور دیں اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور دوستو اس کے بعد بیل والے ایگھنٹے والے آئیکن کو ضرور دبائیں تو چلی دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی